اسلام علیکم میں ہوں رکیہ قادری اور آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں اچاری چکن کی ریسپی اوثنٹک بلکل یونیک اسٹائل میں اور بلکل ایزی اسٹائل میں میں ریسپی لے کر رائی ہوں تو میری ویڈیو کو پورا ووچ کریں کائنلی اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس تا بائل آئیکن اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور پلیز سبسکرائب مائی چینل اور فل ویڈیو ووچ کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچاری چکن کی یمی سی ریسپی تو جس طریقے سے یہ دیکھ رہا ہے اتنا ہی آسان اور ٹیسٹی یہ چکن بن کر تیار ہوتا ہے اور یہ آثنٹک ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بڑی سے بڑی ریسپی میں آپ کے ساتھ ایزی ویم ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ ہے یہ ایک کیجی چکن جس کو ہم نے واش کر لیا ہے اچھے سے اور اس میں ڈالا جی ایک ٹیبل سپون بھر کے دھریہ پاوڈر ایک کیجی چکن میں اور ایک ٹی سپون ہے اس میں ہلتی ایک ٹیبل سپون ہے نورمر ریڈ چلی پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہے کشمیری ریڈ چلی پاوڈر اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون بھر کر ڈالنا ہے ادھرک لیسپی کا پیسٹ اور ایک کٹوری اس میں جائے گا جی دہی جس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور 30 منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دینا ہے سالٹ آپ ٹیسٹ اکورڈنگ یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم بنا لیتے ہیں اچاری مسالہ اور اچاری اس مسالے میں ہے دو ٹیبل سپون سوفٹ ڈو ٹیبل سپون سابت دھنیا ایک ٹیبل سپون ہے رائی اور دو ٹیبل سپون زیرہ دو ٹیبل سپون دانا مہتھی ایک ٹیبل سپون کلونجی ہے جو کہ ہم پیسیں گے نہیں گرائنڈ نہیں کریں گے اس کو ایسے ہی رکھیں گے اور یہ سارے مسالے ہم کر لیں گرائنڈ آپ چاہے تو کوٹ بھی سکتے ہیں اس کو لیکن یہاں پر ہم نے گرائنڈ کیا ہے تو ٹیبل سپون ہم اس کو سیپریٹ کر لیں گے مسالے کو جس میں ہم مرچی بھریں گے اور ایک ٹیبل سپون میں ڈالیں گے آم چھوڑ اور تھوڑا سا سالٹ مرچی کے لیے ہم یہ مسالہ تیار کر رہے ہیں تو یہ بڑی موٹی والی مرچ لینی ہے تھوڑی سی کلونجی ڈال کر اس کو مکس کر کر اس کو چار سے پانچ ہری مرچی آپ تیار کر لیں اس میں جب چکن میں یہ ہری مرچ جائے گی تو اور ٹیسٹی اچاری لک آئے گا اور ٹیسٹ میں بھی اچاری فلیور آئے گا تو یہ مرچی بنا کر ہم تیار کر لیں گے اور اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں تو آپ چار سے پانچ ہری مرچی بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی پور آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے چار سے پانچ ہری مرچی تیار کر لیا اور یہاں ہے سیوٹی فائیو ایمل کوکنگ آئل یا اس سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں زیادہ آئل جاتا ہے تو اس میں زیادہ اچھا فلیور آتا ہے یہ فائن چوب دو میڈیم دو سے تین میڈیم سائز پیاز ہے جس کو ہم نے فائن چوب کر لیا ہے اور ٹرانسلوسنٹ ہونے کے بعد ہی اس میں ہم باقی کے انگریئنٹس ڈپینڈ کریں گے تو بس اتنا ہی ہم نے اس کو دو میڈیم تک کرنا ہے اور یہ کوک ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن چکن ہمارے میرینیٹ ہو چکا ہے آپ پندر سے بیس منٹ بھی چیک میرینیٹ کر سکتے ہیں اور تھرٹی منٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم دھک کر کریں گے پانی اس میں ابھی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے پانی خود چکن ہی چھوڑ دے گا اور یہ میں نے دو بڑے سائز کے ٹاماتر لیے تھے جن کو ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا اور اس کو بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے آپ نے ایسے ہی اسی پروچس سے کوک کرنا ہے تاکہ کوئی بھی فلیور ادھر ادھر جائے نہیں تو بس مکس نہ ہو کوئی بھی فلیور تو یہاں ہم کلونجی ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے اور وہ جو ہم نے گرائنڈ کیا ہوا تھا مسارا چار سے پانچ ٹیبل سپون وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جتنا بھی ہم نے گرائنڈ کیا تھا میں سارا ہی ایڈ کیا تھا آپ دیکھ لیں آپ اگر اکم یوز کرنا چاہاں تو یوز کر سکتے ہیں ورنہ اتنا انف رائے گا ایک کیجی چکن میں اور اس کو بھی ڈال کر ہم بھون لیں گے اچھے سے پانچ سے دس منٹ اچھے سے اس کو بھون نہ دیں گے اچھے سے سلو فیلیم پر ہم نے پورا چکن کو کرنا ہے اور یہ ٹینڈر ہو چکا ہے چکن اب اس میں ایڈ کریں گے ہاری مرچی جو ہم نے اچاری مرچی تیار کی تھی اچار کے مسالے سے اس کو ایڈ کر دیں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم پانچ منٹ اور کو کر لیں گے مزید اس کو کو کریں گے اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا مسالہ فٹ شکا انکر ملکل تیار ہو چکا ہے چکن بلکل ریڈی ہے اور ریڈی ٹو سرو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یمی ٹیسٹی لک آ رہا ہے اس کا اور اگر آپ کو اس کا اوئل زیادہ لگے تو آپ یہاں پر کم کر سکتے ہیں ورنہ اس اتنے اوئل میں ہی یہ بنتا ہے تب ہی اس کا ٹیسٹ کھل کر آتا ہے اور بس اسی کے ساتھ میں یہ ریسپی کو بائنڈ اپ کروں گی اور اب اس کو سرب کر لیتے ہیں اور اس کو سرب کرتے ہیں بس آپ چاہیں تو اس میں ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اوپر سے ورنہ تو اوٹھنٹک ریسپی یہی ہے اس کی تو بس اچاری چکن بن کر تیار ہے اوٹھنٹک اچاری چکن is ready اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کائنڈلی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اگر نئے ہیں میرے چینل پر اچاری چکن ہو گیا ہے جیٹن اب دی جی مجھے اجازت ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بابائی موسیقی